تو ایک مال ہے ورنہ عوام تو اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی آیت اللہ مرشی نجفی وہی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہترین ایشیا کا سب سے بڑے کتاب خانوں میں اور لائبریریز میں جس کا شمار ہوتا ہے کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی امیم حضرت معصومہ کے روزے کے بالکل سامنے انہوں نے باقاعدہ جو اپنا وسکیت نامہ لکھا تھا اس کے اندر اپنے بیٹے سے یہ بات کہی تھی اور آیت اللہ مرشی نجفی نے ایک سجدگاہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور آئیمہ کے تمام قبور کی مٹی بھی جمع کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی تو ایک سجدگاہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی جہاں بھی ہوتے تھی وہ سجدگاہ ساتھ ہوتی تھی حتی کہ ہسپٹل کے اندر بھی کبھی بیمار بھی ہوتے تھے تو نماز شب کو آیت اللہ مرشی نجفی وہیں پر ادا فرماتے تھے بستر پہ بیٹھے بیٹھے ادا فرماتے تھے اور جب تک کھڑے ہونے کی حالت رہی ہسپٹل کے اندر بھی کبھی اس نماز کو بیٹھ کر نہیں پڑھائے انہوں نے اور اس وقت بھی ان کے پاس وہ سجدگاہ ہوتی تھی ایک جا نماز ان کے پاس ہوتی تھی تو باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی کہ میری وہ جا نماز جس پر میں نے ستر سال نماز شب ادا کی اور میری وہ تذبی جس جو طربت امام حسین سے بنی ہوئی ہے جس کے ہر دانے پر میں ہر سپہ استغفار پڑا کرتا تھا وہ میرے ساتھ میری قبر کے اندر ساتھ دفن کی جائے ستر سال تک ایک مسلحہ یا ایک جا نماز ایسی جی جس پر انہوں نے نماز شب پڑی تھی کہا یہ میرے ساتھ دفن کی جائے تو یہ باتیں ساری اس لحاظ سے متوجہ کرنے کے لئے ہیں اور اس کے بعد جب آیت اللہ مرشی نجیفی کو قبر میں دفن کیا گیا تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ دفن کی گئیں جو ان کی وسیعت کے مطابق تھیں تو یہ تمام چیزیں اہمیت کا احساس دلانے کے لئے ورنہ ایک مرجے یہ تو سوچیں کہ ان کا تو بہت زیادہ ان کے لئے سہولت اور آسانی تھی کہ یہ معصوم قوم کے روزے کے اندر ان کے قبر کے بہت قریب دفن ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں میری قبر وہ سامنے لائبریری میں دروازے کے قریب قرار دی جائے کہ تاہر کے تعلیمیں جب پڑھنے کے لئے جائیں تو ان کے قدموں کی خاک اڑھ اڑھ کے میری قبر کے اوپر گرے تو یہ علماء کے ایک طریقہ کار ہے جس لحاظ سے وہ عمر بالمعروف نہیہ نرمنکر کیا کرتے ہیں تو اور بعض وقت یہ تحدیث نعمت بھی ہوتی تحدیث نعمت یعنی نعمت نعمت کو بیان کرنا نعمت کا اظہار اس میں کوئی ریاکاری وغیرہ کا خدا نخواستہ پہلو نہیں ہوتا ہے اور جب ہی انہوں نے کہا اگرنا لوگوں کے دماغ میں آسکتا ہے کہ جناب انہوں نے کیوں بتایا کہ ستر سال میں نے نماز شبس پیدا کیا اور سہر کے وقت میں استغفار کیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو اس کو بھی تحدیث نعمت ایک نعمت ان کو ملیا اس کا اظہار کرنا تاکہ لوگوں کے اندر بھی وہ چیز فروغ پائے یہی وجہ ہے کہ دے بلے خوزائی جو کہ ہمارے امام رضا علیہ السلام کے اللہ محمد اللہ محمد امام رضا علیہ السلام